امریکہ کی ریاست کولمبیا کی ایک یونیورسٹی میں میٹس کے لیکچر کے دوران کلاس میں حاضر ایک لڑکا بوریت کی وجہ سے سارا وقت پچھلے بینچوں پر سویا رہا لیکچر کے اختتام پر طلبہ کے باہر جاتے ہوئے شور مچنے پر اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پروفیسر نے وائٹ بورڈ پر کوئی دو سوال لکھے ہوئے تھے لڑکے نے انہی دو سوالوں کو اسائنمنٹ سمجھ کر جلدی جلدی سے اپنی نوٹ مک میں نوٹ کر لیا اور باقی لڑکوں کے پیچھے پیچھے کلاس سے نکل گیا گھر جا کر لڑکا ان دو سوالوں کے حال سوچ نے بیٹھا سوال ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مشکل ثابت ہوئے میٹس کا اگلا سیشن چار دنوں کے بعد تھا اس لیے لڑکے نے سوالوں کو حل کرنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھی اور یہ لڑکا چار دنوں کے بعد ایک سوال کو حل کر چکا تھا اگلی کلاس میں لڑکے کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ پروفیسر نے آتے ہی بجائے اس کے کہ اپنے پچھلے دی ہوئے سوالوں کے بارے میں پوچھتے نئے ٹاپک پر پڑھانا شروع کر دیا لڑکا اٹھ کر پروفیسر کے پاس گیا اور اس نے کہا سر میں نے چار دن لگا کر ان چار پیجز پر آپ کے دوہے دو سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب حل کر لیا ہے اور آپ ہیں کہ کسی سے اس کے بارے میں پوچھ ہی نہیں رہے پروفیسر نے حیرت سے لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے تو کوئی اسائنمنٹ دی ہی نہیں تھی ہاں مگر میں نے وائٹ بورڈ پر دو ایسے سوال ضرور لکھے تھے جن کو حل کرنے میں اس دنیا کے سارے لوگ ناکام ہو چکے ہیں جی ہاں یہ منفی اعتقادات اور سوچ یہ ہے جس نے دنیا کے اکثر انسانوں کو ان مسائل کے حل سے باز رکھا ہوا ہے جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ان کو کوئی حل ہی نہیں کر سکتا اس لیے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر کسی اور سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں کہاں کر پاؤں گا تو وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ ذرا سوچئے اگر یہ والا طالب علم این اس وقت جب پروفیسر وائٹ بورڈ پر یہ دون سوال لکھ کر جا رہا تھا جاگ رہا ہوتا اور پروفیسر کی یہ بات بھی اس نے سن لی ہوتی کہ ان دو مسائل کو حل کرنے میں دنیا ناکام ہو چکی ہے دنیا کے بڑے بڑے میتھمیٹیشنز جو ہیں وہ ان کو حل نہیں کر پائے تو وہ بھی یقیناً اپنے ذہن میں اس بات کو تسلیم کر لیتا اس بات کو پکا کر لیتا کہ ان سوالوں کو حل کرنا ناممکن ہے اور اس لیے وہ ان سوالوں کو حل کرنے کی قطعی کوشش نہ کرتا لیکن اتفاقاً اس وقت اس کا سو جانا ان دو مشکل سوالوں میں سے ایک سوال کے حل کی وجہ بن گیا میتھ کے اس مشکل سوال کا وہ چار صفوں کا جواب آج بھی کولمبیہ یونیورسٹی میں موجود ہے